یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ مسنوعی حکومت ہے یہ جالی حکومت ہے اور دوسرا کیا ڈیلیور کیا ہے بیس روپے کی روٹی سولہ کی کیا مل رہی ہے اور آٹے کی تھیلے پہ نواز شیف صاحب کی تصویر تندوروں پہ آپ کی تصویر جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں وہ جیتے ہیں یہ مخالفت پہ آئے کہ دوسروں کی ماں اور بھائنوں کو بھی اس طرح کر کے پابلکلی ڈیگریٹ اور ڈسکریس کرتے ہیں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر کیا جا رہا ہے میں مرنے والا ہوں آپ نے اس کا نکاح کر دیا آپ اس کو مارنے کو دیا رہا ہے آپ یہ نکاح، القادر، ٹرسٹ، یہ توشہ خانہ، یہ سائفر یہ ڈرامی بازی بند کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم ناظرین زمنی انتخابات میں جس طرح نون لیک نے دھانگلی کی اس پر نون لیکی دھانیال چودری نے آج لائف شو میں کہا کہ ہم نے دھانگلی نہیں کی بلکہ ہم نے ان تین مہینوں میں پنجاب میں ڈلیور کیا جس کے نتیجے میں ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی اس پر پھر ارشاد بٹی نے لائف شو میں دھانیال چودری کی ایسی چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں باتیں کی ہیں کہ دھانیال نے کہا ہے کہ ہم عوام کی نومیندگی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن اقلی تھی عوام کی نومیندگی یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ مسنوعی حکومت ہے یہ جالی حکومت ہے دوسرا ڈیلیور کیا کیا ڈیلیور کیا ہے پہلی بات تو یہ بھی میں اس پہ بھی اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں کارکردگی پر ووٹ ملتے ہیں سندھ میں کبھی پیپلز پارٹی نہ جیتی کی پی میں تیسری مرتبہ تحریک انصاف نہ جیتی محمود خان کی گورننس کے بعد اور دوسرا کیا ڈیلیور کیا ہے بیس روپے کی روٹی سولہ کی کی ہے مل رہی ہے آپ کو ملی ہے ویسے جا کے پتا کیا ہے کیسے کوئی کومن سنس ہے یعنی بجلی مہنگی ہو گیس مہنگی ہو آٹھا مہنگا ہو یہ الہدہ بات ہے کسان رول رہے ہیں لیکن آپ روٹی سستی کروا لیں اور جتنے اشتہارات پہ پیسے لگوائیں ویسے مجھے دکھ ہوئے مریم نواز صاحبہ اگر سن رہی ہیں کہ آپ بس کرتے ہیں آپ پی اپنے وہی اشتہارات سرکاری اشتہارات پہ اپنی تصویر ہیں روٹی تندوروں پہ تصویروں والے آپ کے اشتہارات لگے ہوئے کب تک پتہ نہیں آپ کو اپنے چیرے پسند دیں اپنی آواز پسند دیں اور کیا کہا جائے آٹھے کی تھیلے پہ نواز شیف صاحب کی تصویر تندوروں پہ آپ کی تصویر اچھا تو اب آپ نے سوال کیا اس بات پہ کہ میں نے کہا نا کہ یہ دادہ الیکشن ہے باپ الیکشن ہے کہ چھتر سالہ تاریخ کا بھائید الیکشن ہے جس پہ کسی نے بھی سارے اتفاق ہے کہ دھاندلی زدہ ہے سبا does that mean کہ اب ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہیں کہ اب ہم نے دھاندلی نہیں 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 کوئی تیار نہیں یا وہ جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ خوشی رہے گا یعنی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس نے جس نے کہا ہو کفیر ہوئے ہیں کوئی پھر میں نے بتایا کہ پانچ چھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں الیکشن بیچے گئے اور خریدے گئے میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن ہی نہیں بلا رہا ان کے جویل لطیف کوئی بلا رہا ہے کہ پھر شیخ پورا کی پانچ سیٹے نوے کروڑ میں کیسے دی گئیں زرہ ثبوت دو اللہ ہم بجرمان صاحب نے کہا ہے پورا پورا سکتر نہیں وہ تو چھوڑ دے نا یہ تو حکومتی پارٹی کہنا تو یہ تو الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے کہ بھائی مجھے تو تم نے زیرو کر دی میری کریڈی بلیٹی مجھے تو خو کھاتے میں پھینک دیا بتاؤ ثبوت دو نوے کروڑ کس نے دیا تھا کس کو دیا تھا تیسری بات جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں وہ جیتے ہیں تو یہ جو اور پھر حکومت آدھی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ کمال ہے یہ ہم جیتے ہمارا آدھی کہہ رہی ہے دانیال چودری یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں ہم باقاعدہ جیتے ہیں عوام کی سپورٹ سے جیتے ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ پوری نون لیگ نہیں کہہ رہی ہے سبیرستہ معذرت کے ساتھ اگر یہ آف ایر بات ہوتی نا کہ اگر آف ایر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا کہ نہیں جیتے ہم انتخابات نہیں جیتے تو بات الگ ہے ان کے گجرات کے عابد رضا کہہ رہے ہیں کہ سات ہزار سالک اور تیس ہزار شافعی اور تیس ہزار سالک نے لیئے ہیں اور دوسری طرف ڈیڑھ لاکھ اور ستر ہزار ووٹ تھے اور دانیال عزیز صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ویسے دل تو انہوں نے کسی کو دیا ہوا ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ الائی جیت سکتا ہے پرویز الائی سے جی بیرس صاحب دیکھیں انہی کا اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جیت سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کی عوام نے پھر میں نے وہی بات کی جب انہوں نے جلاو گہراو کی سیاست کو جب انہوں نے نفرت کی سیاست کو ریجیکٹ کیا تو ان لوگوں کو بھی ریجیکٹ کیا جو وہ بشک جس مرضی سنی ہے تحادی نہیں تحریکن ساکتا ہے میرے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے شاید خانبازی صاحب نے پرمایا ہے کہ جیتنے والے نہیں مان رہے کہ ہم جیتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اگر جیتنے والے چپ ہوتے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہ کہہ سکتا ساری جماعتیں اگر ہارنے والے تو کہتے ہی کہتے ہیں ساری عوان ، ٹھیک ہی۔ اس نے انہوں نے کہا سب کی گریوینسیز ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی جیتے تو وہ ٹھیک جیتی ہے ٹھیک ہے سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے تو وہ ٹھیک جیتی ہے اور جو ہارے تو وہ غلط ہارا ہے پنجاب میں ہم جیتے ہیں تو غلط جیتے ہیں اور جو ہارے وہ غلط ہارا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور لوگوں نے آج اس چیز کی لوگوں نے جب آج ریجیکٹ کیا ہے تو انہوں نے اس بشرا بی بی کا جھوٹا جو بیان تھا پانچ دن پہلے اس کو ریجیکٹ کیا ہے جو زہر کے اوپر انہوں نے پھر ایک نفرت کی بیج بونے کی کوشش کی جو عمران خان کی لوگوں کو اور اکسانے کی سیاست ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے لوگوں نے نو مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا ہے اور پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے جو پی ٹی آئی کی کی گورنمنٹ ہے اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں رانا صاحب نے ایک بات کہ دیا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے مذاکرات کے لیے تو بیٹھیں تو اگر کوئی طریقہ اس طرح سے نکلنے کا کوئی اندیا دے رہے ہیں وہ اب بیٹھنے کی طرف آئے کی پی ٹی آئی انگر صاحب میں بیٹھنے صاحب کو تھوڑا جاؤ دے دوں بریک سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی تھی میں خاموش ہو گیا بریک کے بات کرے اسے ہی کہا ہم بڑی گیلم گلوچ والی جماعت ہیں اور بشراپا کے والے سے انہوں نے دوسری طرح بات رہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے نا اس کی شاید ریتی رواج میں دیکھا جائے تو کتابوں میں بھی کہا نہیں لیکن مخالف کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے مخالفوں کو مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے آپ جو سمجھ ہیں لیکن وہ مردوں کی جنگ ہوتی ہے یہ پاکستان میں ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسے ضرف والے لوگ میں کم ضرف کالا شاید استعمال نہ کر سوں ایسے ضرف والے لوگ ہیں کہ اگر یہ مخالفت پہ آئیں کہ دوسروں کی ماں و بھائنوں کو بھی اس طرح کر کے پابلیکلی ڈیگریٹ اور ڈسکریس کرتے ہیں ماریم نواز صاحب اگر بھولیے گا ماریم نواز کے نکاح کو اددت پہ سات سال کی سزا نہیں دی گئی یعنی کہ آج عمران خان صاحب کیونکہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور جیل میں ایڈیالاں بیٹھ کے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کی جو آپ کو کمزوری نظر آئی آپ نے اس کے نکاح کی اددت کی اددت پہ سات سال کی اددت پہ سزا دی دی پھر آپ نے کہا یہ بڑا مرد کا بچہ بھی یہ سات سال کی سزا اس کی بیگم کو بھی دیتی ہے اس کو بھی دیتی تب بھی ڈٹر نہیں ہو رہا اور بنی گالا میں ان کی بیگم کو ایک کمرے کے اندر ایک جہانے ماس کے ساتھ بند کر دیا گیا کھڑکیوں کے باہر لکڑی کے پھٹے لگا کے کوکے سے بند کر دیا گیا اور اس کے باہر وہ ترے سارے بندے نہ جاتا ہے جیسے بہت بڑا دہشنگردو آج اگر وہ شخص کہے کہ میری طبیعت خرابیار مجھے زہر دیا جا رہا ہے تو دوسری طور پر ٹاکشو پر کہا جائے کہ مزاکری اللہ نے کہے کل کو اس کو ہو گیا تو کیا یہ مافی مانگیں گے یہ پاکستان میں کونسی سیاست ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے میں مرنے والا ہوں آپ نے اس کا نگاہ کر دیا آپ اس کو مارنے کو دیا رہا ہے ہمیں لوجیکلی تکیں جس کی بھر سم سپیس انسانی ذرف میں تو ابھی سپیس دے دیں آپ نے اتنا کچھ ہمارے ساتھ کیا آن آباز بافی صاحب ابھی تک ابھی تک انسانی ہے ایتنے پڑے لکھے آدمی ہیں یعنی کہ ڈیڑھ سال سے ہماری دیواروں کے اندر آکے ہماری چادہ چادہ دیواری پاہمال کی ہیں ایڈی ٹھیک ہے آج خان صاحب کی اہلیے کے والے سے بڑا ڈراما کر رہی ہے ہمیں کم کم ڈیڈی ٹھیک ہے پیپلے ڈیڈیڈ سال میں لوگ مرے ہیں لوگوں کی اہلیے پاہمال ہوئے ہیں اب بات یہ ہم سے کہہ رہے ہیں نیگوسیشن کر رہے ہیں اب جس طرح کا ہاؤس آف گارڈز اس طرح پاکستان میں سیٹ کی ہے اپنا سنت ہمارا اور گوشتان ہمارا اور پنجاب ہمارا اور فیڈل ہمارا اور چیئرمن سینٹ اور سپیکر یہ جو بندر باندر آ رہی ہیں جس طرح کچھے کے ڈاکو آپس میں مال باند رہے ہیں اس پر تو کئی اسی طرح پر پاکستان آگے جاتا نظر نہیں آ رہا یہ لوگ آگے جا رہے ہیں پاکستان سو خان صاحب کی جو رہائی کے ہم حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بسکر پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں ویری فرنکی آر ڈیڑھ مہینے میں کیا کچھ کیا ہے میں بار بار ٹاک شوز میں کہتا ہوں اگر آپ نے آٹے کے تھیلے پر اپنے والد کی فوٹو لگانے کا اتنا شوق ہے کیونکہ پاکستان فنجاب میں آپ کو منڈٹ ہے آپ گندم کی بوری میں پر اپنے والد کی فوٹو لگا کے دیکھ لیں لے کے پھر آپ کو کسان کی جو گندم ہے وہ خریدی بھی چاہیے اس وقت پانجاب کا جو کسان ہے وہ اپنی گندم پچیس سو پر خرید رہا ہے اگر پچیس سو پر گندم بیچے گا تو وہ ان کو ووٹ کیوں دے گا تو میری ان سے بہربانی کر کے گزارش ہے آپ کو غصہ ہے ہم پہ آپ ہمارے ساتھ جو کر لیجئے لیکن اگر آپ کسان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کریں گے اچھا چلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تکلیف سے بھائی نکلے اس سے بیٹھ کے بات کریں اس وقت پاکستان کے مسائل کا ایک ہی اہل ہے ایک کریڈبل پولٹیکل شخصیت پاکستان میں آئے جو دنیا میں بھی بات آج ہم نے بیٹھے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے بلسٹک مزائل پر ایس ایکشن کرتی ہیں مطلب آپ کی کیا کامیاب پولیسی ہے آپ کو بات کرنے کو تیاری ہیں نہ آپ کسی سے تیر خرید چکتے ہیں نہ آپ نے صرف یکرین سے اکت انہوں نے پتے کیا کہ ایسی اپنی چالیس لاکھ ٹین گندم پنجاب کی اس وقت گھداموں میں رول رہی ہے اور یکرین سے اکت اب ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے مجھے آلٹمیٹلی بتا دیں مجھے آلٹمیٹلی بتا دیں مجھے آلٹمیٹلی بتا دیں مجھے آلٹمیٹلی بتا دیں کہ اب وے فورڈ کیا ہے کیونکہ دیں کہ انتخابات زمنی انتخابات بھی ہو گئے ان کے نتیجے بھی بہت جلدی آ جائیں گے پی پی وان سرٹی نائن سے بھی پی ایم ایل این کی جیتنے کی خبر آ رہی ہے اب صورتحال اسی طرح کی ہے اسی پولٹیکل سیناریو کے اندر آپ جب سپیس کریٹ کریں گے تو کوئی اور آکے سپیس لے گا آپ نے بھی سپیس کریٹ کی ٹو تھاؤزن ایٹین کے اندر انہوں نے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے اندر بقول ان کے یا بقول آپ لوگوں کے سپیس کریٹ کی اب مجھے بتا دیں مل کر بیٹھنا بھی ہے یا بی بی میں نامانو والی سیچویشن ہے بی بی اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی آپ سے پوچھ رہی ہیں میری فریکل ہم بیٹھ سکتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن there has to be certain TORs اور کچھ نہ کو تو SOP بنانے پڑیں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں حکومت کرنے کا موقع دے دیں اس چوری کو ڈائجسٹ کرنے دیں اور سب کچھ گوڑی گوڑی جلتا رہے بیری فریکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی سیریز سے پاکستان میں بات آپ یہ نکاح، القادر، ٹرس، یہ توشہ خانہ، یہ سائفر یہ ڈرامی بازی بند کر دیں ایک سو نوے کیس بند کریں پرنگ ام آؤ let's talk to him ultimately آپ کو ایک دن اپنے گھٹنوں سے بات کریں mark my word آپ نے اگر پاکستان کو لے آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی اس کے علاوہ cases کیوں بند کریں cases تو عدالت کے اندر فیس کرنے پڑے ہیں اب اددت کے کیس کچھ بڑے ہیں اب باقی cases کی بند کرے ہیں و آگے دو آفتے بعد سائفر میں زمانت ہو جائے گی جب زمانت ہو گی تو وہ قانونی تیری کیسے ہوگی اسے بند کیسے کردے ہیں لیکن یہ پولیٹکس میں بات کرنے کے لیے بند کرتے ہیں اگر پی ملن کی بات ہوتی تو آپ نے ہمارا منڈرٹ بھی چھین لیا آپ نے ہم سے ساری سیٹے بھی چھین لیا اب آپ جاتے ہیں ہمارے لیڈر کو بھی جیل میں رکھ لیں کچھ کو آپ ہی گڑھ لیں دیکھیں انیکہ میں خالی دو باتیں کروں گا پپی صاحب کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ان کی باتیں صرف سوشل میڈیا کی حد تک ٹھیک ہیں آج یہ دو الیکشن چل رہتے ہیں ایک اس ملک میں ایک سوشل میڈیا میں یہ جو الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سوشل میڈیا میں تھا آج پاکستان میں دو افواج ہیں ایک سوشل میڈیا میں جن کو پاکستانی افواج انہوں نے انڈیا کی افواج بنا دیا ہے اور ایک حقیقت میں گراؤنڈ میں جو پاکستان میں دن رات سرف کر رہی ہیں اپنے بارڈروں پر ارشاد بٹی اور تحریک انصاف کے اون عباس کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں ڈلیور کیا جس کی وجہ سے ہم زمنی انتہابات جیتنے میں کمیاب ہوئے ارشاد بٹی نے کہا کہ کیا ڈلیور کیا آپ نے کیا آپ نے سونا رپے کی روٹی پنجاب میں دی اس وجہ سے آپ کمیاب ہوئے کیا یہ روٹی مل رہی ہے بجلی مہنگی گیس مہنگی اور روٹی سونا رپے کی کیوں عبام کو بے فکر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عبام سب جان چکی ہے جس طرح سے یہ زمنی الیکشن آپ نے جیتے یہ نہ صرف پاکستانی عوام نے دیکھا بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ جیتنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے وہ جو ہارا ہے اصل میں وہی جیتا ہے یعنی کہ نون لیگ کی دھانلی کھل کر اب سامنے آگئی ہے ان عباس نے کہا کہ یہ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے بات کریں تاں کہ ملک چلے بھلا ایسے ملک چلتا ہے ایک طرف آپ عمران خان جو ہی کسی کیس میں بری ہوتے ہیں تو عمران خان کا کوئی اور کیس سامنے لے آتے ہیں تاں کہ عمران خان باہر نہ آسکے بلکہ عمران خان کو توڑنے کے لیے انہوں نے بشرا بی بی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور جب وہ کہتی ہیں کہ مجھے زیر دیا جا رہا ہے تو آپ الٹا ان کا مزاک اڑاتے ہیں ان عباس نے کہا کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں آج نہیں تو کل عمران خان ہر حال میں باہر آ جائیں گے کیونکہ عمران خان کو باہر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ ان کے اوپر جتنے بھی انہوں نے کیس بنائے ہیں وہ سارے کے سارے بوگس ہیں ناظرین آپ زمنی انتخابات کے حالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقا